حیعہ انفلی کماتے دن گزر جاتا ہے خدا کی قسم یہ بچے تیرا گریبار پڑھ کے جنب پر گسیٹیں گے یہ تیری بیوی تیرے اوپر سب کہے گی تیری لانتے ہیں وہ کو آس کرتا ہے میں نے کب کہا تھا نماز نہ پڑھ رسول پاک فرماتے جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی قرآن پاک پہ عمل نہیں کیا ہوگا خدا کے نبی کی سنتوں کو نہیں اپنایا ہوگا جب یہ قبر میں تفن کر کے لوگ لوٹیں گے نبی پاک فرماتے ہیں قبر کہتی اوہ کمینِ ظلیل جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے مجھے تم سے سب سے زیادہ بغض تھا آج تو میرے حوالے ہوا ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں رسول پاک فرماتے ہیں قبر اس کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسنیاں بائیں طرف داخل ہو جاتی ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا رنگ کالا سیاہ جسم پہ لمبے لمبے بال اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے مو سے آگ نکلتی ہے دیکھ کے خوف کے مارے چیخ مارتا ہے کہتا تو کون ہے میرے میں طاقتری تجھے دیکھوں وہ کہتا میں تیرے گندے غلیظ عمل ہوں وہ کہتا مجھ سے جدہ ہو جا وہ کہتا اللہ کی قسم میں کیا مد تک تجھے پریشان کروں گا میں تجھے جدہ نہیں ہو سکتا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے لوٹو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو نماز کی طرف لوٹو قرآن پاک کی طرف لوٹو اللہ اس کے نبی کی عطاعت کی طرف اللہ کی قسم یہ کامیابی ہے اگر شیطان سمجھنے نہیں دیتا اگر نص سمجھنے نہیں دیتا تیرے خیرخواہ نہیں ہے تیرا خیرخواہ تو اللہ کی ذات ہے تیرے خیرخواہ تو خدا کے نبی ہیں تیرے خیرخواہ تو اللہ کے ولی ہیں تیرے خیرخواہ تو علماء حق ہیں آپ ان کی باتوں کو مانو دنیا بھی خیر والی ہوگی آخرت بھی خیر والی ہوگی اللہ رب کریم ہمیں اپنی اپنے پیارے رسول کی کامل اطباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ